ٹی ٹونٹی وارڈ کپ دو آزار اکیس سے پہلے پاکستان کرکے ٹیم کا پریکٹس میچ پریکٹس میچ میں پاکستان قومی کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور شہین شاہ فریدی چھا گئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مکمل ڈیٹیل دیتا ہوں گے پاکستان کرکے ٹیم کے کس بیٹسمن نے کتنے رنز بنایا اور کس بالر نے کتنی وکٹیں ہونائی تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے کہیں پہ بسکپ نہیں کرنا ویڈیو کی مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے میری آپ سب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹر اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر دیں آج پریکٹس میچ میں پاکستان قومی کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم اور پاکستان قومی کرکے ٹیم کے فارش پالر شہین شاہ فریدی نے بہت اچھی پرفارمس دکھائی ہے آج کی اس پریکٹس میچ میں دو ٹیمیں بنائی گئی تھی ایک ٹیم کا نام تھا ٹیم وائٹ اور دوسری ٹیم کا نام تھا ٹیم گرین ٹیم گرین کی نوینگی پاکستان قومی کرکے ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم کر رہے تھے اور ٹیم وائٹ کی کپتانی پاکستان قومی کرکے ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد کر رہے تھے آج کے اس پریکٹس میٹ پہ پاکستان کرکیٹ ٹیم کے وگٹ کیپر بیٹسپن محمد رزوان جلدی آؤٹ ہو گئے تھے محمد رزوان نے صرف اور صرف سولہ رنز بنائے ہیں چودہ گیندوں پر ہیدر علی نے تھوڑی سی اچھی ایننگ کھیلی ہے ہیدر علی نے چھتیس رنز بنائے ہیں انیس گیندوں پر اس کے ساتھ ساتھ فخر زمان نے سات گیندوں پر تیرہ رنز بنائے ہیں اور پاکستان کرکیٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد عفیز نے انیس گیندوں پر تیس رنز بنائے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے تینوں فارمیٹ کپتان بابا رازم نے انتیس یعنی کے ٹونٹی نائن گیندوں پر ترپن یعنی کے ففٹی تھری رنز بنائے ہیں اور پاکستان قومی کرکیٹ ٹیم کے فاش پلل شہین شاہ فردی نے چار کھلانوں کو آؤٹ کیا اور شہین شاہ فردی کو چھتیس رنز لگے